اس وقت ہم امبالا چھاونی میں موجود ہیں امبالا چھاونی کے ویدھائک چھٹی بار ویدھائک ہیں انیلویج حرینا کے گرہ سواستے و نکائے منتری رہ چکے ہیں ان سے باچیت کریں گے کئی ایم ایشیوز کو لے کر ایم ایچون میں سواگتہ بی صاحب دنیا واد جی بی جی پی کے دس کے دس کانڈیڈیٹ ایک مہینے سے میدان میں ہیں اور کانگرس کا ایک بھی کانڈیڈیٹ ابھی تک گھوشیت نہیں ہوا ہے دیکھئے جو کانگرس ہے اس کے بعد سنگٹن کا دس سال میں یہ ایک بھی سنگٹن آتما کرنے نہیں کر سکے ایک بھی اندولہ نہیں کر سکے جو بھی بکشا کام ہوتا ہے اور اب ٹکٹ دینے کے لیے بہت سارے فیڈبیک چاہی ہوتے ہیں ہمارا تو سارا سنگٹن بڑنا ہوئے اب آپ اوپر دیکھو راستے ستر پر ہے پھر پردیش ستر پر ہے پھر ہمارا جلس ستر پر ہے پھر لوگ سمجھ ستر پر ہے پھر جلس ستر پر ہے اور ہمارا مندل ستر پر ہے مندل کے بعد بھی ہمارا نیچے بوٹ ستر پر ہے ہمارا تو سارا فیڈبیک جاتا ہے اس لئے ہمارا فیڈبیک چھے جاتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کی تو مندل لگتی ہے جیسے سبجی مندل میں سورے بولیاں لگتی ہیں جب مندل میں سبجی آ جاتی ہے تو آرچی بولیاں لگاتے ہیں تول مول کرتے ہیں اور جو بولی لے جاتا ہے وہ لے جاتا ہے سبجی ویسے ہی نکا یہ تو سارے جو گینج ہیں جو سارے الگلے گروپس ہیں وہ کھڑے ہیں وہاں پر اور ہو رہاں جی امبالا کس کو سرسا کس کو وہ کس کو تو وہ آپ اس میں جھگڑ رہے ہیں دعوے پرتی دعوے ایک دوسرے کے پر کر رہے ہیں اس لئے پندرہ دن سے یہی ایکسسائی چل رہی ہے اور چناؤ تو آپ کو پتا کہ چناؤ جب تک ہم نے سامنے کھڑا رہی نہ آئے تو مجھا تو آتا نہیں ہے مجھا تو تو ہی آئے گا جب وہ آمنے سامنے آجیں گے مجھے صاحب جس پرکار سے بی جے پی میں پچھلے دنوں نے نیتریتا پریورتن ہوا سارا کچھ ہوا یود کے ٹائم سینہ بھی بدلنا کتنا کچھ چیتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں جو بھی ہے نا ہماری پارٹی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہائی کمان کرتی ہے اب ان کے سامنے کیا تھا کس لئے انہوں نے کیا وہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کا دریشتی کون بہت بڑا ہوتا ہے ہمارا تو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس لئے ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھ پاتے ہوں تو یہ تو ہائی کمان ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے آنیلویج چھ بار کے امبالا چھوٹا چھوٹا ہے ساڑھے نو سال سے لگاتار کیونٹ میں منتری اور پاورفل منتری میترپورن بیباگ دیئے گے آنیلویج جیسے ویکتی کا خاموش ہونا کا سائلنٹ ہونا کیا سنکیت کرتا ہے ایسی کئی پرسطیتیاں ہوتی ہیں ان کا میں پبلی کے لیے اوجاگر نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر جو ساڑھے نو سال بیتیو تھا میں نے اس کا پوری کوشش کی ہے اس کا نیرواہ کرنا ہے کہ رات کو دو دو بے تک بیٹھ کے میں نے ہریانہ کے کونے کونے سے آنے والے لوگوں کی سمجھتیاں کو سنا اور ان کا نگان کیا ہے اور ہر پرسطیتی میں میں نے کام کیا ہے مجھے کوویڈ ہو گیا تھا اور میری سیچوریشن ٹھیک نہیں ہو رہی تھی مجھے آکسین کا سلندر لگ گیا تھا میں سلندر لگا کے سیک ٹیٹت آتا تھا کچھ بتا دو کسی کی اتنی سے انگلی کٹتے ہیں ایک میں نہیں آتا دفتر میں میں سلندر لگا کے گھر سے ایک آرمس سلندر رکھ کے اور وہاں جا کے سیلیوں میں چھوٹا سلندر لگا کے اور پھر اپنے کمرے میں میں نے پرمننٹ آکسین کا انزام کیا ہوا تھا تو میں نے کام کیا کیونکہ میں کام کرتا ہوں میں پی جے ایڈمیٹ ہو گیا میں نے ہفستال میں بیٹھ کے پھائے نکال گیا جیسے سیکشیت جو تین بار ہسپیٹلائی دوی ساڑھے نو سال میں بیماری کی عوستہ میں وہاں سے کام سنچالن کیا تھا کہ آفیس کا لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو لوگوں کی سنوائی کی ہر جاتی کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں تو ایسی پرستیتیوں میں جیسے آدمی کی خاموشی میرا پھر بھی سوال ہے آنیل ویج کا سائلنٹ ہونا دیکھیں وہ ایسا ہو رہا ہے گھر کی بہت گھر میں رہنے تو اچھی بات رہا ہے اس کی کوئی جرورت نہیں ہے بات ہے کام کرنے کی جو پرستی میں ہو اسی میں کام کروں میں امیل نہیں تھا میں تبھی کام کرتا تھا جو بھی پکشی کا رول ہے میں ادا کرتا تھا کوئی ایسا مدعہ بتا دو میں نے نہ اٹھایا ہو اڈے کی شرکار تھی میں نے پانچ سال اس کی نید اڑھاکے رکھی دان سبب میں آپ ربوں نے دیکھا میں نے ہر مدعہ کو اٹھایا اب میں ادھائے ہوں میں کر رہا ہوں اچھی دن سے کام کر رہا ہوں سب سے پہلے جو بی جی پی کی پرتیشی ہے بندوں گٹاری ہے اس کا سب سے پہلے روڈ سو ہم نے کر رہا ہے اب باقی سارے کام کریں گے لگے میں ساری میٹنگیں لے لیے سب کی جوٹیاں بنا دی ہیں کمیٹیاں بنا دی ہیں ہر کام کریں گے کیونکہ کئی چنو لڑ لیے کئی چنو لڑا دیے پتہ ہمیں کب کیا کرنا اور ہم اس کے مطابق اس کو کر رہے ہیں کام کرنا تو میری بھرتی ہے مجھے لوگ بھرکولک بھی کہتے ہیں کئی تمہارے میٹر ہیں وہ کہتے ہیں جیسے الکولک ہوتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں تو بھرکولک ہے تیر کو ہر مجھے کام کرنے کی لگی رہتی ہے تو ہے اس لیے راز نیتے میں آئے ہیں میں تو نہ آتے کسی کو نکال کر رہا کو نیتے میں لے دے گا لوگ کئی آپ کو بھائی صاحب بھی کہتے ہیں کئی آپ کو گبر بھی کہتے ہیں کئی بابا بھی کہتے ہیں اور کئی دھری والا بابا بھی کہتے ہیں شکھ اکا جیسے یہ تو ٹھیک ہے میری کار میں دھری تو ہر وقت پرائیوٹ کار سرکاری کار میں میں نے نیées رٹھی تھے پرہ میں پرائیوٹ کار میں میں دھری جنور میرے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو پرن لے رکھا ہے کہ ہم نے تو لوگوں کے احتقلے لڑنا ہے جہاں پیار سے بات مان لے مان لے نہ مان لے تو پھر دری بسا کے بیٹھیں گے سارا ہندوستان دیکھے گا جہنیل بس دری بسا کے بیٹھا ہوا بیٹھیں گے ضرور اگر کوئی اندیکھی کرے گا آپ کہتے ہو کہ آپ کی کوئی نراجگی کسی سے ہے نہیں کئی بار کہا چکے ہو دوسری طرف مکہ منتری نائب سنگھ نہیں پورا مکہ منتری جو ہے ملو اللہ جی وہ آپ کی مان منوبل کے لیے یہاں آ بھی چکے ہیں مل بھی چکے ہیں اور لگا سار اب آگے بھی آئیں گے نہیں نہیں یہ بلکل غلط دار رہا ہے یہ لوگوں میں بلکل غلط پات گئی مان منوبل کے لیے دھوڑک آئے تھے جی وہ تو ویسے اب بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے گپ شپ کرنے کے لیے آئے تھے منورلال جی تو ہولی والے دن تھے وہ ٹھیکہ لگانے آئے تھے اور مکہ منتری ہیں وہ ساروں کو ملتے ہیں اور چھوٹا بھائی ہے وہ آیا تھا گھر میں آنا جانا رہتا ہے میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بھی منورلال جی کا فون آیا میرے کو یہ تھوڑا کہ ہماری کوئی نرازگی ہوگی تو ہم وہ تھوڑا گی بچوں کی طرح سکول میں روٹھ کے تو مو اتھر کر کے بیٹھ گئے ایسا کچھ نہیں ہے کہ من میں بات ہے وہ کہہ دیتے ہیں لیکن باقی باتیں تو چلتی رہتی ہیں باقی باتیں سرابند کر دیتے ہیں آنی لبی جی کا ویکتی تب کئیوں کے لیے ایک جھٹل سمسیا بھی بنا ہوا ہے کہ ایک طرف حریانہ کا مکھے منتری شاپت لے رہا ہے منتری منڈل شاپت لے رہا ہے آنی لبی جی گول گپے کھا رہے ہیں ایسا ہے وہ یہ ماننا چاہیے دیکھو کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اگر میں روٹھ کے آتا تو روٹھ کے آتے ہیں مہنہ مہنہ بسترے پر روٹھیں لیٹے رہتے ہیں اٹھ کے باہر نہیں آتے گھر سے پر ہمارے اوپر تنک بھی اس بات کا وہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں بنے منتری کوئی بات نہیں کوئی کاران ہے نہیں بنے نہیں بنے منتری تو آپ یہ سوڑا کہ باقی سارے کام چھوڑ دو تو دوستوں نے کہا چلو گول گپے کھانے لگے آپ جیسے بھائیوں نے سارے چینلوں پر دکھا دیئے جگہ جگہ ریڈیو بھی لینے لگ گئی چلو بچے کے تیمہ باب کو چلو گول گپے کھلاو میں ہمارے لئے دیسیزن نارمال چیز بنا دیا جا نہیں بنا دیا ہمارے لئے جیون مرد نہیں ہے ہمارے کام پر اس کا کوئی پرباہ نہیں ہے پہلے بھی میں پورا سمیں لگاتا تھا آج بھی پورا سمیں لگا رہا ہوں اور لگاتا رہوں ہوں آخری سانس تک میں نے تو جینا اور مرنا لوگوں کے لئے ایک بات کا جواب ہمیں ہم لوگوں کو تو پتا ہے کئی بار آپ سے چرچہ ہو چکے لیکن اپنے درشکوں کے لئے آپ کے مک سے زیادہ بڑیا رہے گا کہ منتری آپ نہیں بنے یا کیا کارن رہا ہے کیا آپ نے انکار کیا نہیں میں ہی نہیں بڑھا تو ہے یہ میں بتائی رہا ہوں میں ہی نہیں بڑھا میں گھر آ گیا تھا کہ میں نے نہیں بننا بس ہی طرح بھوتا ہے بھی صاحب امبالہ چھابنی کا کایا کلب جو ہے کرنے میں آپ نے کوئی کور کا سر نہیں چھوڑی ائرپورٹ آپ کا ایک ڈریم پروجیکٹ یہ کہاں تک پہنچا اور کب تک کمپلیٹ کروانے کا ٹارگٹ نہیں بڑی تیجی سے بن رہا ہے میں دس کے دن پہلے دیکھنے گیا تھا کچھ وہاں پر سارے لگے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو کہا ڈیر نائٹ کام کرو ہماری کوشش ہے کہ دیوالی سے پہلے ہم امبالہ کینٹ سے جہاز اڑا دیں دھرنے واد تو یہ ہیں انیل ویج انیل ویج اپنی شکشیت لگاتار اپنا وقتیتب وہی انداز وہی ایک وقتیتب ہے کیونکہ جس پرکار سے یہ چھ بار ویدھائک بنے جو پہلے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ دن چرہ رہتی تھی آج بھی وہی دن چرہ جب منتری رہے وہی دن چرہ آج بھی ابھی ٹی پوائنٹ سے یہ لوٹے ہیں یعنی ٹی پوائنٹ وہی جگہ جہاں پر یہ لگاتار آوہ گون کرتے ہیں منتری بننے کے بعد بھی وہاں جانے سے کوئی انہوں نے رکاوٹ نہیں کی آنا جانا جب امبالہ میں ہوتے ہیں تو وہاں جرور جاتے آتے ہیں دری والے بابا کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا جس بات کو سکتہ سے لوگ سننا چاہتے ہیں اور اہم بات کئی انہوں نے کئی جیسے کہ مکھے منتری منول لال ان کے مطر ہیں ان کا آنا جانا چلتا رہتا ہے اور وہ ہولی کھیلنے کے لیے آئے تھے نائب سنگھ سینی جو ہیں وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے باچیت کرنے کے لیے آئے تھے ناراجگی کا کوئی کارن آپس میں نہیں ہے اور جہاں تک سوال بی جے پی کا ہے کانگرس کا ہے راج نیتک مددوں پر بھی انیل ویج نے کھلی ٹپ نہیں کی کی کیمرامین عمر سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی ایم ایچ ون نیوز امبالہ